تامہ اور پیتل میں جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے تو جائز ہو گا یا نہیں آپ بتا سکتے ہیں اب اسطلاف ہوتا ہے بعض فقیب مشتہدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ہی جنس کا تبادلہ ایک ہی جنس سے نہیں ہوگا سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گہوں کے بدلے میں گہوں جو کے بدلے میں جو اور نمک کے بدلے میں نمک خجور کے بدلے میں خجور یہ تبادلہ جو ہے وہ اب کسی اور بھی شائع میں اگر آپ یہ تبادلہ کریں کہ اچھی قوالیٹی کا باسوتی چاول ہے آپ اسے سستے چاول سے تبادلہ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تقلید کا جو لوگ شرک کہتے ہیں وہ یہاں پہ کیا حکم دیں گے نئے مسائل کے سلسلے میں آپ امتِ مسلمان کیا کریں کسی امام کو نہیں ماننا ہے کسی فقی کو نہیں ماننا ہے کسی مشتہید کے فتوے کا احترام نہیں کرنا ہے اس کا احترام کرنا تمہارے نظیق شرک ہے تو اب بتاؤ کہ یہاں پہ امتِ مسلمان کیا کرے گی چاول کا تبادلہ ہو سکتا ہے دال کا تبادلہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ مٹر کا تبادلہ ہو سکتا ہے چنے کا تبادلہ ہو سکتا ہے تامے اور پیتل کا تبادلہ ہو سکتا ہے کیا فیشہ کریں گے آپ اجھے بتاؤ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں جنہوں نے امامِ شافی کے دامن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے امام ابو حنیفہ سے جنہوں نے انحراف کر لیا ہے اب وہ یہاں کیا فیصہ کریں گے اس کی بنیاد کیا ہوئے وہ یہ حب صرف مشتہید آپ کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے اسی طرح سے متلقہ عورت قرآنِ عظیم نے فرمایا کہ جسے طلاق دے دی گئی ہو تو سلاسہ قروع کا لفظ آیا ہے تین قروع اس کی دت تین قروع قروع اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی اب علماء کا اختلاف ہو گیا لفظ قروع کا جو معنی لغت میں آپ دیکھیں گے تو حیث بھی ملے گا اور طہر بھی ملے گا امام ابو حنیفہ اس طرف گئے کہ قروع سے مراج جو ہے وہ حیث ہے تین حیث عورت کا جو ہے وہ اُس کی جو ہے وہ عدت ہوگی اور امام شافی فرماتے ہیں کہ تین طہر جو ہے وہ عدت ہوگی معنی جو ہے وہ دونوں لغت میں مل جائیں گے اب اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ دینوں کی کونٹیٹی میں فرق ہو جاتا ہے حیث لینے سے دن کم ہوں گے اور طہر لینے سے دن بڑھ جائیں گے تو اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں جو ہے وہ یہ فرما دیا گیا ہے کہ سلاسہ قروع اب آپ جو ہے وہ کیا کریں گے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی رہا ایک ہی حدیث ہوتی ایک ہی قرآن کی آیت ہوتی اور صحابہ اکرام جو ہے وہ اس سے دو مختلف جو ہے وہ حکم جو ہے وہ بیان کرتی اور اس طرح کے صحابہ اکرام کے اختلافات کا اگر میں تفصیل سے جائیں سا لوں اور آپ کو بتانا چاہوں تو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں لیکن سنو صحابہ اکرام میں کیا اختلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمل کے قائل نہ تھے جبکہ ام الممنین آئیشہ صزیقہ رمل کا حکم دیتی تھی تب آف کرتے وقت جو رمل کیا جاتا ہے اکڑ کے چلتے ہیں حضرت عمر اس کے قائل نہ تھے فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے رمل ایک مقصود مسئلہ کے تحت کیا تھا اس وقت کچھ لوگ تھے مشرقین جو مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ بہت کمزور ہے ندھال ہے نحیف ہے تو ان کے اوپر روب تاری کرنے کے لئے حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو رمل فرمایا لیکن اب پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے تھے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے اب ضرورت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رمل کریں کریں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رمل سرکار علیہ السلام نے کیا ہے کہ یہ سنت ہے اس لیے آج بھی کیا جائے گا حضرت عمر یہ فتوہ دیتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ یہ فتوہ دیتی تھی بتاؤ حق پر کون ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس بات تا فتوہ دیتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد آج پہ پکی ہوئی چیز اگر آپ نے کھا لی تو آپ کا وضو ٹوڑی آئے گا لیکن دوسرے سارے سہا اس سے متفق نہیں تھے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آج پہ پکی ہوئی چیز کسی نے کھا لی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پھلی کر لی سلمان فارسی کے نزدیک وضو ٹوڑ جاتا ہے دوسرے صحابہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے حضرت عضیفہ کے نزدیک کھڑے ہو کر پشاپ کرنا جو ہے وہ صحیح ہے لیکن ام المومنین نے پتوا دیا اور روایت بیان کی کہ کھڑے ہو کے پشاپ نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ زانی شرابی چور جب ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں رہتا لیکن ایک دوسری روایت میں ہے سرکار نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ تہا وہ جنتی ہیں اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے لا الہ الا اللہ کہت گیا دونوں حدیث ایک دوسرے سے متضاد ہیں ایک روایت میں جس نے زکر کو چھو لیا عضو تناسل کو اس کا وضو ٹوٹ گیا ایک روایت میں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایک روایت میں کہ عورت کو چھونے یا بوسا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری روایت میں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے حضور علیہ السلام نے ام المومنی کا بوسا دی لیا اور اس کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہیں کہا کیا یہ اس طرح کے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن میں دوسرے جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں چاروں اماموں کو تقلید کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ٹھیک ہے یہ چار امام انہوں کو کیوں تقلید کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا کیا اس کے علاوہ امت مسلمہ میں کوئی فقی نہیں بے شک فقی ہے سفیان سوری فقی ہے امام عوضائی فقی ہے حسن بسری فقی ہے حسن بن سالے فقی ہے حضرت باقر فقی ہے امام جعفر صادق فقی ہے امام نخائی فقی ہے ابن ابی لیلہ فقی ہے یہ بہت سارے فقہ ہیں مشتہدین ہیں انہوں نے بھی نئے نئے مسائل کا حل امت مسلمہ کو بتایا لیکن ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی تقلید کے لیے امام ابو حنیفہ کو کیوں منتخب کیا گیا امام شافعی کو کیوں منتخب کیا گیا امام احمد بن حنبل کو کیوں منتخب کیا گیا امام مالک کو کیوں منتخب کیا گیا اس کے بعد کبھی کبھی بڑھ کے سوال کرنے والا یہ بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے نئے مسائل میں لیکن صحابہ کی تقلید ہم کیوں نہیں کرتے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں امت مسلمہ کی جو مجبوری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جو مسائل قرآن و سنت میں نہ ملے کوئی امت کا فقی اگر اس کا استخراج کرے استنبات کرے اور وہ بتائے تو پھر اسے جو ہے وہ مان لینا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یہ بات عین مطابق ہے اور رہا معاملہ یہ کہ صحابہ اکرام نے بھی اشتہات کیا کوئی یہ کہہ سکتا کہ یوسف رضا ابھی تو تم نے خود کہا کہ معاصل جبل فقی تھے عبداللہ اپنے مسعود فقی تھے امیر معاویہ فقی تھے تو میرے عزیزو اور میرے دوستو بے شک امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں صحابہ اکرام زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں امام شافعی کے مقابلے میں عبداللہ اپنے مسعود اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں بھیگر صحابہ اکرام اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلیق کریں لیکن سنو جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ان چار اماموں نے فیق کو باقاعدہ طور پر مرتب فرمایا نئے مسائل کا اس سے خراج کیا اور امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایٹی تھری تھاؤزن مسائل نئے مسائل اس سے بات کر کے بتائیں ایٹی تھری تھاؤزن مسائل اسی طرح سے امام شافی نے بڑا عظیم کام کیا امام احمد بن حنبل نے جو ہے بڑا عظیم کام کیا زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ان چاروں اماموں نے فیق مرتب کی ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو نقل کیا اور کتابی شکل میں شائع کیا صحابہ اکرام نے بھی یہ کام کیا لیکن صحابہ اکرام کے جو فتاوے تھے نئے مسائل جو انہوں نے استنبات کیے استخراج کیے وہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ بہت کم ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ محفوظ نہیں ہیں صحابہ کے فتاوے محفوظ جس طرح سے امام ابو حنیفہ کی فیق ہے جس طرح سے امام شاپی کی فیق ہے اسی طرح سے عبداللہ ابنے مسعود کی مل جائے علی مرتضی کی مل جائے سیدنا صدیق اکبر کی مل جائے عمارہ ساروک کی مل جائے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان چاروں اماموں کو چھوڑ کے صحابہ اکرام کی تقلیش شروع کر دیں گے لیکن لاؤ استنبات شدہ مسائل کہا ہے مولا کائنات کی مسائل کہا ہے عبداللہ ابنے مسعود کے مسائل میں مانتا ہوں کہ ان کے مسائل ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اور وہ بھی محفوظ نہیں ہیں جس طرح سے امت مسلمہ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان چار اماموں نے کام کیا ہے فیق مرتبتی ہیں اور اس مسائل اس سے بات کیے ہیں اسی طرح سے جامع فیق اگر کسی صحابی رسول کی مل جائے تو آج بھی ہم ان تمام اماموں کو چھوڑ کے صحابہ کی تقلیش کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امت مسلمہ کے سامنے مجبوری یہی ہے اور رہا یہ معاملہ کہ صفیان صوری بھی تو امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں عوضائی ہیں حسن بسری ہیں حسن بی سالے ہیں حضرت باقر ہیں جعفر سادق ہیں امام نقعی ہیں ابن ابی لیلہ ہیں یہ سب وقی تو تھے لیکن سن لو ان کے فتاوے کا حال بھی یہی ہے کہ بہت مختصر ہیں اور آج وہ محفوظ نہیں ہیں امام ابو حنیفہ نے جو کام کیا ہے جانتے ہیں آپ میں آخر میں جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ کیسا عظیم کام کیا ہے امام تنہا کمرے میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث دے کر مسائل اس سے مات نہیں کرنے لگ جاتے امام ابو حنیفہ کا خان یہ تھا کہ پانچ پانچ چھے سو چھے چھے سو ان کے جو ہے وہ بورڈ میں علماء تھے فقہا تھے مستحدین تھے محدثین تھے میں صرف امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں اور ہوتا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ خود بہت ظلم انتہائی آلہ دماغ انتہائی ذہین انتہائی فتین یہاں مستح پوچھو اور یہاں جواب حاضر قرآن کی آیتیں پوچھو اور اس کا مانا اور وفوم حاضر حدیث کا مانا اور وفوم پوچھو ادھر عرض کرو اور ادھر جواب سنو بڑی گہری نظر تھی لیکن اس کے باوجود کوئی فیسا نہیں کیا انہوں نے بورڈ بنایا اس کے اندر محدثین بھی تھے وہ کہاں بھی تھے اس دور کے بڑے بڑے جو ہے وہ مجتہدین بھی تھے سب کے سامنے بورڈ میں بحث ہوتی کہ یہ نیا مستہ ہے قرآن کی کس آیت کی بنیاد پر اس کو پروف کیا جائے گا کس حدیث کی بنیاد پر اس کو پروف کیا جائے گا اور اگر نہیں ملے تو پھر جو ہے وہ صحابہ کے فتوے میں تلاش کیا جاتا کہ صحابہ نے جو فتوے دیئے ہیں اس کے اندر ہو تو اس سے جو ہے وہ لے لیا جائے جب نہیں ہوتا تو اجتہاد کیا جاتا ایک فقی اپنی کچھ رائے دیتا ایک محدث اپنی کچھ رائے دیتا اور بعد میں سب کا اتفاق اس پر ہوتا جو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیتے اور آپ کا جو پیسہ ہوتا وہ اتنا مضبوط ہوتا کہ پوری گفتگو ایک ایک مسئلے میں تین تین چار چار دن تک ایک ایک مسئلے میں گفتگو ہوتی بورٹ کے افراد بحث کرتے رہتے امام خاموشی کے ساتھ جو ہے اسے سنتے رہتے ایک نفع بھی نہ کہتے لیکن جب گفتگو سب کی مکمل ہو جاتی ہر فقی ہر مشتہید ہر محدث اپنی بات کہہ لیتا تو امام کہتے کہ میری نظر قرآن کی اس سائد پر ہے میری نظر رسول اللہ کی ان حدیثوں پر ہے اور اس نئے مسئلے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے سب سبحان اللہ کہے کے پکار اکتے تھے اور اس کے بعد پیسہ جو ہے وہ نقل کر دیا جاتا نعرے تکلیب نعرے رسالت نعرے رسالت فلسفہ تکلیب کون فرن عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تین دن تک ایک مسئلے میں بحث ہو رہی تھی اور میں بازار لینے کے لیے عصر کے وقت جو ہے چلا گیا اور مجھے بڑی بیچینی تھی کہ میں جلدی سے جو ہے وہ فارغ ہو کے وہاں پہنچوں جب میں پہنچا تو اچانک جو ہے وہ اللہ وکبر تکبیر جو ہے وہ بلند ہوئی میں سمجھ گیا کہ جو فیصہ تین دن سے جس کے اوپر وحث ہو رہی تھی وہ ہو گیا ہوگا میں جب پہنچا تو امام آزم جو ہے وہ فتوہ دے چکے تھے سارے محدثین مجھتہدین نے اتفاق کر لیا تھا اور ابو یوسف اسے نقل کر رہے تھے اور حال یہ تھا کہ فتوہ دینے کے بعد حکم ظاہر کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس سے اختلاف کر سکے اصول میں کوئی اختلاف امام آزم سے نہیں کر سکتا ہاں انہی کے اصول کے مطابق مسائل اس سے اخراج کرنے میں اختلاف کیا جا سکتا تھا اور وہ امام ابو یوسف نے اور عبداللہ ابن مبارک نے کیا ہے وہ جائز ہی ہے لیکن اصول میں امام ابو حنیفہ کو کبھی کسی نے کوئی چیلنگ نہیں کیا ہے اس طرح سے تیراسی ہزار مطابق جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے مرتب فرمائے بہرحال دوسرا پوائنٹ کسی ایک ہی کی تقلید کیوں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سب حق پر ہیں سب نے جو ہے وہ اشتحاد کا کام کیا ہے تقلید کا کام کیا ہے تو ہم امام شافعی کے فتحوں کو بھی مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں امام شافعی احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں امام مالک کو بھی مانتے ہیں تو پھر سب کی جو ہے وہ تقلید کرنی جائیں ایک کا فابند کیوں بنا دیا گیا ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس دور میں تو یہ ہوتا تھا اس دور میں لوگ بڑے متقی تھے نیک تھے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں لیکن بعد میں علماء نے فقہاں نے یہ دیکھا کہ لوگ اب جو ہے وہ سہولت تلاشنے لگے کہ کونسا ایسا مفتی مل جائے جو ایسا فتوہ دے جو ہمارے مند کے مطابق ہو کوئی مسئلہ لے کر جاتے تو وہ چاہتے کہ کوئی ایسا مسئلہ بتا دیا جائے جس میں ہم کو سہولت حاصل ہو جائے تو سہولت بسندی کا ایک مزاج اس دور میں بھی بن گیا تو اب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے سہولت تلاش کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چاروں اماموں میں کچھ جو اقتلافات ہیں کہیں ایسا ہے کہ کسی ماملے میں کہیں آسانی ہیں تو کہیں مشکلات ہیں امام شافعی کیا کچھ آسانیاں ہیں تو کچھ مشکلات ہیں یہی حال چاروں کا ہے مثال کے طور پر امام شافعی کے نزدیک گیر مہرم عورت کے جسم سے ہاتھ لگ جائے تو وہ دور ٹوڑی آئے گا تواف کرتے وقت بھی اگر کسی گیر مہرم عورت سے ہاتھ لگ گیا ٹچ ہو گیا تو وضو جو ہے وہ ٹوڑ جائے گا لیکن امام ابو حنیفہ کا فتوہ یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اب اگر موسم سخت فرد ہے اور تواف کرتے کرتے کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا بڑی بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے ٹچ ہو گیا تو اب اگر چھوٹ دے دی جائے کہ آپ جس کی چاہو اس کی تو ٹچ ہو جائے گا تو ایک شافہ ہی سوچے گا کہ امام ابو حنیفہ نے تو فتوہ دیا ہے نا کہ نہیں ٹوٹتا ہے تھنڈی بہت ہے وضو کی حمد نہیں ہوتی لاؤ آج ابو حنیفہ کی فتوے پہ ملکت نہیں اس کے بعد اگر آپ کو مار لگ گئی اور وضو آپ کا خوند بہن گیا تو امام ابو حنیفہ کے نصیق وضو ٹوڑی آئے گا امام شافہ کے نصیق نہیں ٹوٹے گا اب اسی طواف کے درمیان آپ کو جو ہے وہ کسی کا کچھ لگ گیا بیگ وغیرہ اور چھل گیا اور خون نکلنے لگا تو اب آپ سوچیں گے کہ اب پھر جو ہے وہ وضو کرنے کی نوبت آئی وہ تو آپ سوچیں کہ امام شافہ کے نصیق تو نہیں ٹوٹتا ہے چلو یہاں آکے ہم جو ہے وہ ان کے فتوے پہ عمل کر لیں اس کے بعد امام شافہ کے نصیق شترنج کھلنا جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نصیق حرام ہے اب جب آپ کا دل چاہے گا تو آپ سوچیں چلو امام شافہ کا تو فتوہ ہے شترنج کھل سکتے ہیں آپ غلام بن جائیں گے شریعت کے نہیں اپنے نفس کے آپ کا نفس آپ کو جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا سہولتوں پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گا اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے نصیق بکرے کا کپورہ کھانا حرام ہے لیکن امام شافہ کے نصیق جائز ہے تو آپ کہیں گے کہ امام شافہ کے نصیق تو جائز ہے ہمیں کیا جرم کر رہا ہوں لاو کھایا جائے اور اگر کسی امام سے آپ کی دشمنی ہوگی اور اسے آپ کھاتا ہوا دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یہ امام جو ہے وہ فاسق ہے فاجر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ جو ہے بکرے کا کپورہ کھانا ہے یہ ہوگا اس کے بعد بعض مدنی فقہہ کے نصیق عورت کے پیچھے کے مقام میں بھی جو ہے وہ وطی جائز ہے لیکن یہ بات جمغور فقہہ کے نزدیک حرام اور شدید حرام تھے نفس پرستی میں آدمی مقتلع ہوگا امام آمش کا حال یہ تھا کہ وہ روزے میں طلوع فجر سے جو ہے وہ روزے کی ابتداء کے قائل تھے ہم صبح صادق سے جو ہے وہ روزے کی ابتداء کرتے ہیں امام آمش کا قول ہے کہ صبح صادق نہیں بلکہ طلوع فجر جب سورج جو ہے طلوع ہو اس وقت جو ہے وہ روزے کی پابندی شروع ہوگی یعنی صبح صادق کے وقت بھی آپ جو ہے وہ کھاتے اور پیتے رہیں گے جب آپ ساخیر سے اٹھیں گے تو آپ کو فتوہ یہاں دائے گا امام آمش کا کہ امام آمش کے وقت کے فتوے کے مطابق تو ابھی وقت ہے وہ تو لاؤ ہم جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں چار اماموں کو کیوں امت نے منتخب کیا اس کے بعد کسی ایک ہی امام کی پیروی اس لیے کی جاری ہے کہ ایک امام کا جب پابند کر دیا جائے گا تو جو جائز ہے اسے ماننا پڑے گا اور جو ناجائز ہے اسے جو ہے وہ بچنا پڑے گا اور ایک شخص کو استیان ہوتا ہے کہ اپنے زندگی میں وہ جس امام کا چاہے اس کا انتخاب کر لے اور کر لینے کے بعد پھر زندگی بھر اسی کے فتوے ہے اور اسی کی جو ہے وہ فیک کا جو ہے وہ پابند رہے اگر ایسا آپ نہیں کرو گے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ پابندی تو اس دور میں لگائی گئی لیکن آج حال یہ ہے کہ آج تو ہر آدمی جو ہے وہ اس فتوے کو پسند کرتا ہے جس میں جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے سہولت دے دی جائے فائدہ جس میں نظر آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جب آج لوگ کی فکر یہ ہو چکی ہے تو اگر چھوٹ دے دی جائیں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں انسان کے شریعت کے حکم پر احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہے گا بلکہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ پیروکار ہو جائے گا یہ مسیحت ہے یہ حکمت ہے اس میں کہ ایک امام کی جو ہے وہ تقلید کے اوپر کیوں سب کو جو ہے وہ جھما کر دیا گیا اور اسے ضروری قرار دے دیا گیا ہے تو تقلید کے ٹاپک سے متعلق یہ شارٹ گفتگو تھی تفصیل کے ساتھ بھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مواد اور میٹر فراہم کر سکتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو اتنے نام ہو گیا ہوگا کہ قرآن اور سنت کی ہوتے ہیں تقلید کیوں کی جاتی ہے تقلید میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے احکام سریحہ میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے جن مسائل میں قرآن اور سنت میں کوئی حکم جو ہے وہ نہیں ملتا اور یہ حکم بتایا امام ابو حنیفہ نے یہ حکم بتایا امام شافعی نے یہ حکم بتایا ہے امام مالک نے یہ حکم بتایا امام احمد بن حنبل نے ان چاروں نے کام کیا ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ کہ نئے مسائل میں جو سمجھ میں آئے وہ کرو اللہ اس کے رسول کے سے کوئی حکم موجود نہیں ہے میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو فرض کیجئے کہ آج شراب کی شکل میں ایک چیز ملتی ہے جسے بیر کہا جاتا ہے یا جسے وسکی کہا جاتا ہے یہ بیر اور وسکی اس کا ذکر بتاؤ قرآن میں ہے حدیث میں ہے نہیں قرآن میں جس شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ خمر ہے کیا ہے انگور سے بنی ہوئی ایک مقصوص قسم کی شراب ہوتی تھی اس کا پینا جو ہے وہ قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خمر نہیں پی رہا ہوں جو حرام ہے میں تو جو ہے وہ وسکی پی رہا ہوں بیر پی رہا ہوں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں ایک فقی جو ہے وہ کس طرح سے شریعت کا حکم کا آپ کو پابند کریں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اشتہات قانون یہ ہوتا ہے کہ جو نیا مسئلہ پیش آئے اس کے مثل جو ہے وہ کوئی مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے قرآن میں یا قرآن میں اگر کوئی حکم بیان کیا گیا ہے تو اس کا اس کی علت تلاش کی جاتی ہے علت کا لفظ یعنی ریزن وجہ کہ یہ حرام کیوں گے تو ہمارے فقہاں نے ایک قانون بیان کیا کہ قرآن میں خمر کا ذکر ہے لیکن صرف خمر جو ہے وہ حرام نہیں ہے صرف یہی حرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے حرام کیا ہے کہ شراب پی لینے کے بعد خمر پی لینے کے بعد انسان کی عقل ضائل ہو جاتی ہے انسان سوچنے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں رہتا اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے انٹی سیدھی حرکت بھی کرتا ہے غالی گلوج بھی کرتا ہے اور کفر تن پک دیتا ہے اور جب اس سے ہوش آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس سب باتوں کا انکار کر دیتا ہے تو شراب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ضائل کر دیتی ہے جو ذلت کا سبب ہے جو گناہ کا سبب ہے جو معافیت کا سبب ہے اور جو کفر کا بھی سبب بن سکتا ہے تو اصل جو حرمت کی وجہ ہے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف خمر تک محدود نہیں ہے قیامت تک ایجاد ہونے والی ہر وہ شئے جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی قرآن کا وہ حکم اٹھا کر مشتہد یہاں بھی رکھ دے گا اور وہ اس بنیاد پر فتوہ دے گا کہ ویسکی بھی حرام ہے بیئر بھی حرام ہے برانڈی بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ بھی شراب کی ایک شکل ہے اور اس کے پی لینے سے بھی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اس لیے جس طرح سے خمر کو اللہ نے حرام کیا ہے اسی طرح سے یہ چیزیں بھی حرام ہونی مشتہد اس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے امام شافعی نے نئے نئے مسائل کے سلسلے میں جو اشتہاد کیا یہ ہم پر احسان کیا یا نہیں ارے زور سے بولو ہاتھ اتھا کر بولو کیا یا نہیں اگر ہم انہیں نہ مانیں تو مجھے بتاؤ کہ نئے نئے جو آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہزاروں مسائل میں گنا سکتا ہوں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی ذکر اس کا قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کے بارے میں آپ حکم کیسے لگائیں گے اس کے لیے آپ کو امام شافعی کا دامن تھامنا پڑھے گا امام ابو حنیفہ کا دامن تھامنا پڑھے گا اعیمہ اربا کا دامن تھامنا پڑھے گا انہوں نے اصول مرتب کر دیئے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر نمہ مسائل کا حل ان چاروں فیق کے مشتہدین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نکالنا جو ہے وہ ممکن ہے possible ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ افتلاف آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی سوال بھی آ رہا ہو کہ نئے نئے مسائل کی بات کر رہے ہوں جو پرانے مسائل ہے اس میں بھی تو افتلاف ہے تو میں اس پوائنٹ کو بھی کلیر کر دوں مثال کے طور پر روایت میں ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز میں رفیدین کیا ہنسی نہیں کرتے ہیں شافعی کرتے ہیں ہنسی جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے ہیں شافعی لوگ جو ہے وہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں اسی طرح سے شافعی حدرات سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں ہنسی حدرات نہ آپ کے نیچے بانتے ہیں کہتو سرہ تو یہ اسطلاف کیوں ہے تقلیت کی تعریف اگر وہ ہے جو میں نے بیان کی تو اس کی بنیاد سے آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہونا فطری عمر ہے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معامولات ایسے تھے کہ اتدائی پیریڈ میں آپ نے ایک چیز کا حکم دیا اور بعد میں پھر اس سے لوگوں کو منع کر دیا ہنارِ نصیق رفایدین آمین بلجہر یحاد وغیرہ باننے کے جو مسائل ہیں اس کی حیثیت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حکم دیا اور پھر بعد میں اس سے جو ہے وہ منع فرما دیا جیسے قبرستان کی زیارت آپ اگر حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دونوں روایتیں ملے گی کہیں یہ بھی ملے گی کہ قبرستان کی زیارت مت لیا کرو اور کہیں یہ روایت بھی ملے گی کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے حدیث ملے گی آپ کو تو یہ اختلاف کیوں ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو صحابہ ہوتے وہ حضور کی حدیثوں کو سنتے یاد کرتے اسے دوسروں تک پہنچاتے رہتے سال دو سال تین سال تک ایک صحابی رسول رہے اور اس کے بعد وہ حجرت کر کے شام چلے گئے کوئی جو ہے وہ یمن چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی کوفہ چلا گیا کوئی فارس چلا گیا مختلف صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت پر رہنے کے بعد جو ہے وہ مختلف ممالک کا سفر اکتیان کر لیا حجرت کر گئے وہیں جا کے بس گئے اب ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کو جس شخص نے دیکھا کہ آپ زور سے آمین کہتے ہیں آپ یہاں ہاتھ بانتے ہیں یا آپ رفعہ دین کرتے ہیں تو وہ چلے گئے یمن وہاں جا کے انہوں نے وہی روایت بیان کی کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بار بار رفعہ دین کرتے تھے آپ آمین زور سے کہتے تھے آپ وہ ہاتھ یہاں بانتے تھے وہ یمن چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے اس کی روایت بیان کرنے لگے وہ اور اس کے بعد اہل یمن نے جو بھی صحابی جس ملک میں بھی گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی بھی رسول اللہ کی حدیثیں جب وہ سناتے تو بڑے عقیدت سے بڑی محبت سے لوگ سنتے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تو ہوا یہ کہ کچھ حدیثیں سن کے ایک صحابی رسول کسی ملک میں چلے گئے وہاں انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا پھر کبھی وہ واپس نہ آئے مکہ یا مدینہ حضور کی خدمت میں تو انہیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں ان امور کو ترک کر دیا تھا اور بعد میں یہ حکم دیا تو بعد کا جو حکم ہوتا تھا وہ صحابہ اکرام کو معلوم نہ ہو سکا وہ ہجرت کر کے دوسری کنٹری میں چلے گیا دوسرے ملک میں چلے گئے تو عبداللہ اپنے مسعود کوفہ گئے یہ وہ صحابی رسول کے جنہوں نے کبھی بھی سرکار کا جو ہے وہ کی صحبت ترک نہیں کی شروع سے آخر تک ویسال تک رہے یہ سب سے بڑے اس بات کے علم تھے کہ حضور نے کون سا عمل پہلے کیا ہے کون سا عمل باد بے کیا ہے کون سا منسوق ہے کون سا ناسک ہے عبداللہ اپنے اببا عبداللہ اپنے مسعود مکتاک کوفہ گئے تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ رفیدین نہیں کیا جائے گا ہاتھ یہاں نہیں یہاں بانا جائے گا آمین زور سے نہیں کہی جائے گی اسی طرح سے جو حدیثوں میں اختلاف تھا یا حدیثوں میں جو ہے وہ آپ اختلاف محسوس کرتے ہیں وہ یہی ہوا ہے کہ مختلف صحابہ مختلف کنٹری میں چلے گئے وہاں پہ انہوں نے جو ہے روایتی بیان کی بعد میں ان کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ سرکار نے بعد میں خود کو جو ہے وہ بدل دیا تو جو جس طرح سے کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور مقتہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ میرے محبوب کی ہر سنت دنیا میں جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فلسفہ تقلیب کنفرنس فلسفہ تقلیب کنفرنس تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں حکمت مسیحت خدا کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور ادا فرمائے جو آمال کیے وہ منسوق ہو گئے ناسک رہے ہر حال میں امتِ مسلمہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پہنا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اور ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا ٹیکنیکل جو ڈیفکلٹی تھی وہ میں نے بتا دی کہ یہ ہوا اس لیے اب مجھے بتائیے کہ ایک صحابی رسول نے یہ حدیث سن لی کہ آمین زور سے کہو ہاتھ سینے پہ باندھو رفایدین کرو وہ یمن جا کے اسی حدیث کو بیان کرتے رہے اس لیے کہ سرکار نے فرمایا بھی تھا بل لگو عنی ولو آیا میری ایک بات ہی اگر تمہیں معلوم ہو تو تم اسے جو ہے وہ پہنچاؤ دوسروں تک تو وہ اسی چیز کو پہنچاتے رہے اہل یمن نے اسی پر عمل کیا اب انہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا اس وقت میرے عزیزو اور میرے دوستو ذرائع بلاس ایسے نہیں تھے نہ ہمارے پاس ٹیلی فون تھا نہ موبائل تھا نہ میڈیا تھا نہ ٹی وی تھا نہ نشر کے کوئی ذرائع تھے اس وقت تو دنیا بڑی محدود تھی ایک خبر دوسری کنٹری میں پہنچانی ہو تو کئی کئی مہینے کا سفر جو ہے وہ کر کے جانا پڑتا تھا تو وہ صحابہ وہاں چلے گئے انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا وہاں کے مسلمانوں نے اسی چیز کو فالو کیا وہ یہی ہے اور فیک کی بنیاد پر ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وضاحت اور تشریح کر دی امتِ مسلماء کے ایک موقف کی وضاحت میں نے دلائل اور براہن کے ساتھ آپ کے سامنے کر دی ہے اور امید ہے کہ آپ کو تقلید کے سلسلے میں جو ہے وہ اتمنان اور شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّتْ مَلَا سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ فلسفہ تقلید پر ایک جامع مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب سامات فرما رہے تھے جن لوگوں کے سوالات ہیں اب وہ سوال و جواب کا وقفہ ہے وہ کوئشن ڈیسک یہاں پر لگا ہوا ہے وہ اپنے سوالات یہاں پر جمع کریں اس سے قبل بھی کہا گیا کہ وہ اپنے سوالات نام کے ساتھ یہاں پر بھیج دیں تو جن لوگوں کے نام ہمیں پہلے موصول ہوئے میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں وہ لوگ آ کر کے اپنے سوالات یہاں پر پیش کریں مولانا یسف رضا قادری صاحب اس کا جواب پیش کریں گے آپ مقتصر سے وہ وقت میں آپ اسے سماعت فرمائیں سب سے پہلے جو سوال کا نام ہمارے پاس آیا ہے وہے ڈاکٹر امران صاحب ان سے گداری شکے وہ آئیں اور جو سوال ان کے ذہن میں ہیں اسے پیش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوران تقریر آپ نے یہ کہا کہ جو چیز ہم کو قرآن میں اور حدیث میں سریع طور پر ملتی ہے ہم اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں اور اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے محتبر کتاب سب سے محترب کریں darf سب سے محتمل ہے موسیقا 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 موسیقا